عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم ترکی کے جنگلات میں لگی بھیانک آگ پورے ترکی کو جھلسا کر رکھ رہی ہے اور آج اس کا ساتھ بار روز ہو چکا ہے صدر رجل طیب اردگان نے یہ کہا ہے کہ یہ ترکی کے دشمنوں کی کاربائی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس زمن میں کلائمٹ چینج کے حوالے سے ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات ہوگی اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ یہ آگ پورے ترکی کو جھلسا کر رکھ دے گی حکومتی ناکدین صدر رجل طیب اردگان پر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی خاص دلچسپی یا سرگرمی نہیں دکھائی ہے یہی وجہ ہے کہ صدر رجل طیب اردگان صرف یہ کہہ کر کہ یہ ترکی کے دشمنوں کی کاربائی ہے اپنی ذمہ داری سے عوضہ برا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس زمن میں ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہمارے یوٹیوبرز اور دیگر دوسرے لوگ جو صدر رجل طیب اردگان کے پاپولر نیریٹیب کو آگے بڑھانے میں پش پش رہتے ہیں وہ بھی اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ دجال کی آمد سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبردست کلائمٹ چینج آئے گی اور زبردست طریقے سے پوری دنیا متاثر ہوگی اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں اس پونزو پر بات کریں گے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کا حوالہ بھی دیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ آگ اس وقت ایتھنز کو بھی متاثر کر رہی ہے یعنی یونان کے علاقوں میں بھی یہ آگ لگی ہوئی ہے جہاں جنگلات میں بے تہاشہ نقصان ہو چکا ہے لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ تمام کی تمام باتیں اس وقت یہ اعلان کر رہی ہیں کہ دجال کی آمد قریب ہے خاص طور پر رویل یو ٹی وی نے اپنی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس کی آمد دجال کی آمد کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کرونا وائرس دجال کا ایجنٹ ہے پوری دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال ڈیر سال کے اندر دیکھا کہ انتہائی زبردست کلائمٹ چینج آ رہی ہے جہاں بڑے بڑے توفان آ رہے ہیں جرمنی میں بہت بڑا توفان آیا پاکستان میں زبردست بارشیں ہوئیں اور سہلاب کی کیفیت پیدا ہوئی پچھلے سال پھر ٹی ڈیوزیل کا حملہ ہوا اس کے علاوہ جرمنی میں بھی ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں اور یورپ کے دیگر دوسرے علاقوں میں بھی سے علاوہ آ رہے ہیں سرزمین حجاز اور عرب کی سرزمین میں بھی بڑے بڑے توفان آ رہے ہیں جس سے یہ بات صاحب ظاہر ہوتی ہے چونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے بڑے ہی واقعات پیش آئیں گے خاص طور پر کلائمٹ چینج کے حوالے سے بڑے واقعات پیش آئیں گے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہمیں دجال نے یہ بتایا تھا کہ اس کی احمد سے پہلے زگر کے چش میں سوک جائیں گے اور بیسان کے باغات خجور دینا بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور دیگر دوسرے باغات کی بھی بات ہوئی ہے بوہی رہ تبریہ کے پانی سوک جانے کی بات ہوئی ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر کلائمٹ چینج آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں یہی چیز ترکی میں بھی نظر آ رہی ہے جہاں نقصان ہو رہا ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں یہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علاقے تورس پلیس کہلاتے ہیں جہاں آگ نے اپنی زیادہ شدت کو دکھایا ہے اور شاید یہ دنیا کو بتایا ہے کہ یہ تورس چونکہ بھرانہ حالت میں یہاں پر پھرتے ہیں اس لئے صدر رجب طیب اردگان پر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ انہوں سے وہ اسلامی شاعر کا مزاق اڑانے والے ان سیہوں کو پکڑیں گے اور ان کو سزائے بھی دیں گے ساتھ ساتھ ترکی میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی وہ کوشش کریں گے اور محض خالق علی وعدوں یا خالی ناروں پر اختفاء نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کی حفاظت کے لئے آگے بڑھیں گے ہم امید کرتے ہیں صدر رجب طیب اردگان سے مسلم امہ کی بڑی امیدیں بھی وابستہ ہیں آئیے ان حوالوں سے اب کچھ چیزیں دیکھتے ہیں النینیو اور لانینیا کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر النینیو اور لانینیا بنیادی طور پر دو ویدر سسٹم ہیں جو کہ پیسپکوشن میں نمودار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا پر اثر ہوتا ہے یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ سات سال کے سائیکل کے اوپر محید ہوتے ہیں جس سے ہمیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ یاد آتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا کہ سات سال بارش ہوگی اور پھر سات سال کہت ہوگا اس لئے جب بارشوں کا موسیزہ نہ آئے تو فصلیں خوب تیار ہو جائیں تو اکھٹا کر لو آئیے ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا وایا ہم سورہ یوسف کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ واقعات پیش آئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور آپ لوگ یقینی طور پر ان واقعات کو پڑھ بھی چکے ہوں گے ان آیات میں جہاں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو سات مٹی گائیں نظر آئی ہیں آئیے پڑھتے ہیں ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ان آج کی سات بالے ہرے ہیں اور دوسری سات سوکی اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے ان دو قیدیوں میں سے جو شخص زندہ بج گیا تھا یوسف علیہ السلام ایک قیدی کے ساتھ رہے تھے جو زندہ بج گیا تھا اور دوسرے قیدی نے جو خواب دیکھا تھا اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی پھر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے قرآن مجید میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا اس سے کہ تم نے بادشاہ سے ضرور میرا ذکر کرنا ہے لیکن شیطان نے اسے یہ بات بھلا دی تھی بہرحال جب بادشاہ کو یہ خواب نظر آیا تو اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے کیا تھا اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے اس نے جا کر کہا یوسف اے ساراپہ راستی مجھے اس کو آپ کا مطلب بتا کہ ساتھ مٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالے ہرے ہیں اور ساتھ سوکی شاید کہ میں ان لوگوں کے واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں یوسف نے کہا ساتھ برستر لگتار تم کھیلو کھیتی باڑی کرتے رہو گے اس دوران میں فصلے جو تم کاتو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو اور باقی کو اس کو بالوں میں ہی رہنے دو پھر ساتھ برست بہت سخت آئیں گے زمانے موسیٰ گلہ کھا لیا جائے گا تو جو تم اس وقت کے لئے جمع کرو گے اور اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کری جائے گی اور وہ ان رسنے چوڑیں گے ان تمام واقعات میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ دجال کی آمد انتہائی قریب آ چکی ہے ان تمام واقعات سے جو اس وقت روگن و نمہ ہو رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ سبق سیکھیں گی اور ساتھ اس ساتھ حکومتیں بھی مسلمان حکومتیں سبق سیکھیں گی کہ اب انتہائی خوش سالی کے سال شروع ہونے والے ہیں چونکہ ابھی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اس لئے کوشش کر کے گلہ اکھٹا کر لیا جائے اور پھر بعد میں جیسا کہ ہمیں آدیس پر ملتا بھی ہے کہ انتہائی شدید بھوک اور کہت سالی نمودار ہوگی اور یہ واقعات نظر بھی آ رہے ہیں جو اس وقت روگن و نمہ ہو رہے ہیں آئیے میٹیٹرینین ریجن میں جو کلائمٹ چینج نظر آئے گا اور جس طرح سے اس وقت ترکی یونان اور دیگر دوسرے ممالک شام اور دیگر دوسرے ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آدیس میں ذکر بھی کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا وہ ہے حضرت اسمہ بن تیزید انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کے خروج سے پہلے تین سال پریشانی کیوں گے پہلے سال آسمان سے ایک تہائی بارش کم ہوگی اور زمین سے ایک تہائی پیداوار کم ہوگی دوسرے سال دو تہائی پانی کم برسے گا اور دو تہائی پیداوار کم ہوگی جبکہ تیسرے سال بارش بالکل نہ ہوگی اور نہ زمین سے کوئی پیداوار ہوگی لہذا کوئی بھی خر اور ڈاڑ والا جانور زندہ نہ بس سکے گا سب مر جائیں گے اس روایت کو آپ مصنف عبد الرزاق میں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مصنف احمد بن حنبل میں بھی اس حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے آئیے پڑھتے ہیں محدث ارتات سے روایت ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اس کے بعد ہی مسلمانوں کی خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے حالانکہ ایک خبر غلط ہوگی پھر مسلمان تین ہفتے ٹھہریں گے اسی سال آسمان سے ایک تہائی بارش کم ہوگی دوسرے سال دو تہائی بارش کم ہوگی اور تیسرے سال بالکل ہی نہ ہوگی تو خر اور کچھلی کے تمام دات والے جانور ہلاک ہو جائیں گے کہ ہتھ سالی اتنی شدید ہوگی کہ ہتھ ستر میں سے دس آدمی ہلاک ہو جائیں گے لوگ انتاکیا کے پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے یاد رہے کہ انتاکیا ترکی میں ہی واقعہ ہے خروج دجال کی ایک علامت مشرق کی طرف سے چلنے والی ایک ہوا ہے جو نہ گرم ہوگی نہ ہی سرد وہ اسکندریہ کے بدخانے کو منادم کر دے گی نیز مغرب اور شام کے زیتون کے تمام درختوں کو جر سے اکھار دے گی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ النینیوں اور لانینیا بنیادی طور پر ہواوں کے ذریعے ہی نمودار ہوتے ہیں یہ سائیکلک پیٹرن یہ ویدر پیٹرن نمودار ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ہماری رہنمائی فرام کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ در حقیقت ہواوں کے ہی چلنے کی وجہ سے ہوتی ہیں نیز مغرب اور شام کے زیتون کے تمام درختوں کو جر سے اکھار دے گی دریائے فراد نیز چشمے اور ندی نالس خوشک ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دنوں مہینوں اور چاند کے حقات آگے پیچھے ہو جائیں گے یہ تمام کلائمٹ چینج یہ گرم ہوایں جو اس وقت چل رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے یہ بنیادی طور پر دجال کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں آئیے مزید پڑھتے ہیں اور ویڈیو کو کونکلوڈ کرتے ہیں ایک عرابی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوال کیے تھے جس کی جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم یہ دیکھنا کہ آسمان سے کترہ بھی بارش نہیں ہوئی زمین بلکل خوشک اور چٹیل ہو گئی ہے پیداوار بلکل نہیں ہوئی ندی نالے سوک گئے ہیں اور چمیلی کا پول زرد ہو گیا ہے تب دجال کا ذکر کرنا انتظار کرنا کہ وہ صبح کو نکل آئے یا شام کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچائے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ آپ لوگوں سے اپیل بھی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ کحف کی دس آیات کو پڑھیں ابتدائی دس آیات کو کیونکہ انہی کی وجہ سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں دجال نظر آئے تو سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات کو پڑھ لو اور اس کے موں پر تھوک دو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دجال سے محفوظ فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دجالی فتنوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق حفظ فرمائیں اور ساتھ ساتھ ہماری حکومتوں اور تمام لوگوں کو دجال کے وقت کے لیے تیار کریں اور ہمیں اچھی تیاری کرنے کی توفیق حفظ فرمائیں آمین سبحانہ